لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے بی ایوریل تیوریس کے بارے میں اور میسلوز آئیر آر کی آپ نیڈز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے بعد تیوری ایکس اور تیوری بائی کو سٹیڈی کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی آئکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے انفارمیٹیو اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے ہیں سبسے پہلے سٹارٹ کرنے سے ہم آردان سٹیڈیز کو ڈسکس کرتے ہیں اسے پچھلے لیکچر میں میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دے کے پھر بھی میں اس کو پڑھا سو ٹچ دیتا ہوں سبسے پہلی بات کہ آردان سٹیڈیز کمپلیٹ بی ایوریل سٹیڈیز دے یا کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی انڈری میں جو ورکرز ہوتے ہیں ان کا کیا بی ایور ہوتا ہے ڈیفرنٹ ورک انوارمنٹ میں اگر ان کو ابزر کیا جا رہا ہو تو ان کا کیا بی ایور ہوتا ہے یا بغیر ابزرویشن کے تو یہ کمپلیٹ آردان سٹیڈیز میں ڈسکس کرتے ہیں تو آردان سٹیڈیز کے بعد ہمارے پاس بی ایوریل تیوریس آ جاتے ہیں یعنی اس سے ڈرائیو ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ایومن ریلیشن موومنٹ آ جاتا ہے جو کہ ان کے ورک ایفیشنسی پہ کو کنٹرول کر رہا ہوگا یا انڈریسٹریل پروڈکٹویٹی کو کنٹرول کر رہا ہوگا یعنی کہ ایومن جو ریلیشنز ہے وہ ان کے ورکنگ یا ایفیشنسی کو ایفیکٹ کر رہے ہیں یا تو وہ اس کو انکریز کر رہے ہو یا تو ان کو ڈیگریز کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس تیوریسٹ آ جاتا ہے ایبرام میسلو اس نے پرٹیکلر ایک ایرارکی آف نیڈز کو سٹڈی کیا اور اس کو ڈسکس کیا یعنی کہ اس کے مطابق کچھ پرٹیکلر نیڈز ہے یا ایرارکی آف نیڈز ہے جو کہ اگر کسی بھی ورکر کے سیٹسفائے ہو تو اس ارگنیزیشن سے بھی سیٹسفائے ہوگا اور اپنے ورک میں بھی یا اپنے کام میں بھی سیٹسفیکشن اس کو ملے گا اور ایفیشنٹ کام کرے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس تیوری ایکس اور تیوری وائی جو کہ مینیجرل بلیفز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں یعنی کہ جتنے بھی ورکرز ہیں جتنے بھی آرگنیزیشن کے ممبرز ہیں تو ان پہ جب تک مینیجرز نہیں ہوں گے تو مطلب وہ پرٹیکلر ایفیشنٹ کام نہیں کریں گے سب سے پہلے ہم ایسلوز ہیرارکی آف نیڈز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سائکولوجیکل نیڈز آ جاتے ہیں اور سائکولوجیکل نیڈز کے بعد ہمارے پاس سیفٹی آ جاتے ہیں جو کہ ایک بیسک نیڈ ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سوشل نیڈز آ جاتے ہیں سوشل نیڈز کے بعد سٹیم آ جاتا ہے اور اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن آ جاتا ہے یہ ایک بیسک ایرارکی آف نیڈز ہے اقارڈنگ ٹو ایرام میسلو سو اس کے کچھ جرنل ایکزامپلز کی اگر ہم بات کرے تو اچیومنٹ جو کہ ایک سیلف ایکچولائزیشن نیڈ ہے اور سٹیٹس جو کہ ایک اسٹیم بھی آپ کہہ سکتے ہو اور فرینڈشپ جو کہ ایک سوشل نیڈ آپ کہہ سکتے ہو اور سٹیبلیٹی کی بات کی جائے تو یہ آپ کا ایک سیفٹی نیڈ ہے اور سسٹینینس کی بات کرے تو وہ ایک سائکولوجیکل نیڈ ہے اور اس کے بعد اگر ہم کسی آرگنائزیشن کے متعلق یا اس کے ایکزامپلز کی بات کرے تو اگر چیلنجنگ جاب ہوگا تو وہ سیلف ایکچولائزیشن ایک نیڈ ہے جاب ٹائٹل جو کہ ایک سٹیم نیڈ ہے فرینڈز جو کہ آپ کے پاس ایک سوشل نیڈ ہے پینشن پلان جو کہ اگر کسی آرگنائزیشن میں ہوگا تو کافی سیفٹی ورکر کافی سیف محسوس کرے گا اور بیس سیلری وہ ایک سائکولوجیکل نیڈ ہے اسی طرح اگر ہم تیوری ایکس کی بات کریں تو تیوری ایکس ازیومز دیٹ پیپل آر بیسیکلی لیزی ایٹ میز دیٹ کسی بھی آرگنائزیشن میں جتنے بھی ورکرز ہوں گے تو وہ اتنا ایفیشنٹ کام نہیں کر رہے ہوں گے وہ لیزی کام کر رہے ہوں گے تب تک اگر اس پہ کوئی مینجر نہیں رکھا جائے ٹھیک ہے اگر وہ مینجر ان پہ سٹرکٹ رولز ایمپوز کرے گا تو تب ہی وہ ایفیشنٹ کام کریں اور اسی طرح تیوری وائی میں ہمارے پاس وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اپنے جاب کے ساتھ سنسیر ہو یا جاب سیٹسفیکشن ان کو ہو اور ان کو مینجر ان پہ بلیف کر رہا ہو بھئی اگر مینجر خود کہہ رہا ہو بھئی میں ہوں یا نہ ہوں تب ہی اس کو اتنا پتہ ہو یا بلیف ہو اس پہ کہ وہ ایفیشنٹ کام کریں گے تو اس کو تیوری وائی میں ڈسکس کرتے ہیں تو اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تیوری ایکس اور تیوری وائی میں تو تیوری ایکس میں جو تیوری ایکس کیٹیگری میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ ورک آوائیڈنگ ہے یعنی کہ وہ اپنے جاب کے ساتھ اتنے سیٹسفیر نہیں ہیں اور جاب سے باغ رہے ہوتے ہیں اور تیوری وائی کے کیٹیگری میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی work is natural تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور تیوری ایکس میں need to control یعنی کہ اس پہ جتنے اس category کے جتنے بھی workers ہیں ان پہ control ہونا لازمی ہے اور جہاں پہ تیوری وائی کی category والے لوگ کی بات آ جائتی تو وہ capable ہوتے ہیں self direction کی یعنی کسی بھی work میں یا اپنی job میں کسی بھی اگر time پہ اس پہ control ہو یا نہ ہو وہ self directed ہوتے ہیں next تیوری ایکس category کے لوگ اپنے responsibilities کو avoid کر رہے ہوتے ہیں اور تیوری وائی کے category کے لوگ responsibility seek کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ responsibility کو basic دیکھ کر یا responsibility کے مطابق اپنے responsibility کو جانگ کے چل رہے ہوتے ہیں اور next تیوری ایکس category کے لوگ workers seek security لیکن جہاں پہ تیوری وائی کٹیگری کے لوگ ہو تو they can make a good decision on a particular thing so thanks for watching